ہیلو فرینڈز میں مندیب سوگت کرتی ہوں آپ سبی کا اپنے چینل پر فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں 36 سائز کا بیک نیک ڈیزائن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بوٹ نیک پر تو اگر آپ اس ڈیزائن کو اپنے بلاوز کے لیے بناتے ہیں تو آپ اپنے سائز کی اکورڈنگ بوٹ نیک کا میزیمنٹ لیجئے گا یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ایک لائنٹ ہو کر ہم نے نیچے سے کپڑے کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کے بعد ٹوٹل لیندھ لینی ہے تو جتنی بھی لیندھ آپ کو تیار رکھنی ہے اپنے بلاوز کی اس میں ایک انچ مارزن کا پرس کر کے ٹوٹل لمبائی آپ یہاں پر لیجئے گا ٹوٹل لیندھ میں نے رکھی ہے ساڑھے چودہ انچ ساڑھے تیرا لیندھ مجھے اس کی تیار رکھنی ہے اور بوٹ نیک کے حساب سے 36 سائز میں شولڈر اور آرم ہول کا جو میزیمنٹ ہے وہ لیا ہے میں نے سات انچ شولڈر اور آرم ہول سیون انچ پر مارک کیا ہے چیسٹ کا چوتہ بھاگ یہاں پر رکھیں گے نو انچ اور دیڑھ انچ ایکسٹر بڑھایا ہے مارزن کے لیے مارزن آپ اپنے بلاوز میں دو انچ کا بھی لے سکتے ہیں کمر کا میزیمنٹ لیں گے کمر تیس انچ چوتہ بھاگ لیں گے اس کا ساڑھے سات انچ دیڑھ انچ ایکسٹر مارزن اور ایک انچ ایکسٹر اور بڑھایا ہے کمر کی پلٹس کے لیے تو میری مارکنگ یہاں پر پوری ہو گئی ہے آرم ہول کی گلائی دیدیں گے اس طریقے سے بوٹ نیک میں آرم ہول کی گلائی آپ کو ون انچ پر دینی ہے بیک پارٹ کے لیے اور آدھا انچ روڈر کو ڈاؤن ڈکنا ہے ہاف انچ روڈر کو ڈاؤن کر دیا ہے اب ہم نے اسے گٹ کرنا ہے بیک پارٹ کو میں نے اسطرف پہ کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے گلے کا میزرمنٹ گلے کی وٹ رکھیے میں نے یہاں پر 4 انچ کی 4 انچ رکھیں گے اور گلے کی ٹوٹل لمبائی رکھ رہی ہوں میں یہاں پر 11 انچ آپ اپنے حساب سے کم جہدہ کر کے اسے بنا سکتے ہیں اور گلے کی چوڑائیت رکھ نیچے سے بھی لیے میں نے 4 انچ یہ دیکھیں اس طریقے سے چوکورک باکس بنا لیں گے اوپر کی طرف 3 انچ پہ ہم نے ایک بوٹ نیک کا شیف دینا ہے تو یہاں پر 3 انچ پہ میں نے مارک کر لیا ہے اور اوپر کی طرف ایک چھوٹا گلہ ہمیں اس طریقے سے بنا لینا ہے اس کے بعد میں نیچے کی طرف یہاں پر دیکھیں جتنا بچہ ہے گلہ ہمارا اس کا سینٹر مارک کر رہی ہوں سینٹر میں مارکنگ کرنے کے بعد یہاں پر ایک لائن بنا لیں گے تاکہ آپ کو ڈیزائن بنانے میں آسانی رہے گی اب اس شیپ کو میں چھوٹا کر کے لے رہی ہوں اگر آپ اس میں براڈ بنانا چاہیں تو یہ جو نیچے کا گلہ ہم نے ڈرو کیا ہے اسے آپ تھوڑا بڑا کر بھی لے سکتے ہیں میں نے اسے چھوٹا کر کے رکھا ہے آپ چاہیں تو بڑا کر بھی لے سکتے ہیں بوٹ نیک میں آپ اپنی پسند سے گلے کی ویڑت جو ہے وہ بڑا سکتے ہیں بوٹ نیک میں کبھی بھی شولڈر ڈاؤن نہیں ہوتا ہے تو اس میں جتنا بھی براڈ آپ کو کرنا ہے آپ اس حساب سے اس نیچے والی ڈیزائن کو ایکڈریس کر سکتے ہیں کٹنگ میری ہو گئی ہے اب میں اسے مین فیبرک پر رکھ کر کٹ کر رہی ہوں ڈیزائن میں اٹیج کرنے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر پیپر پیسٹنگ پیپر پیسٹنگ کو ڈبل کرتے ہوئے یہاں پر اسے مارک کر لیا ہے ایزائن آپ کو مارکنگ کر لینی ہے اور بھار کی طرف اسے بڑھاتے ہوئے کٹنگ کرنا ہے اس طریقے سے ایکسٹرا میں نے لے لیا ہے اور اسے میں اٹیج کر رہی ہوں یہاں پر مین جو استر کا کپڑا ہے اگر آپ کا کپڑا مین کپڑا پتلا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے الگ سے استر والا کپڑا لیجئے گا اور اس پر رکھ کر آپ اسے اٹیج کیجئے گا تو میں نے اچھے سے پن کے ساتھ اسے اٹیج کر دیا ہے آپ چاہیں تو پریس کر کے چپکا سکتے ہیں یا پھر آپ میری طرح سلائی لگا کر بھی پیپر پیسٹنگ کو کپڑے کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ سلائی لگا رہے ہیں یہاں پر تو دونوں طرف لگائیے گا ایک اس کورنر کی اور ایک دوسرے کورنر کی جس سے کی پیپر پیسٹنگ اچھے سے کپڑے کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا تو میں نے اسے اٹیج کر دیا ہے اور اس کے بعد دیکھئے اب میں یہاں پر باہر کی طرف سے بھی اس پر سلائی لگا رہی ہوں ایکسٹرا جو پیپر پیسٹنگ تھا اسے میں نے شیپ میں کٹنگ کر دیا ہے تو دیکھیں دونوں طرف میں نے اچھے سے سلائی لگا دی ہے فنیشنگ کے ساتھ اور جو ایکسٹرا پیپر پیسٹنگ تھا اسے کٹ کر دیا ہے اوپر کا گلے والا جو پوائنٹیں وہ میں نے کٹنگ نہیں کیا ہے بیچ میں سے کٹ لگا کر بیچ والا ایکسٹرا پیپر پیسٹنگ کٹنگ کر دیا ہے اب ہم نے اسے اٹیج کرنا ہے مین کپڑے کے ساتھ تو دیکھیں یہاں پر رکھیں گے نیچے کی طرف مین فیبرک کو میں نے سیدھا کر کے ری لیا ہے اچھے سے اس کے اوپر سیٹ کرنے کے بعد ہم نے شیپ کی گھوما رہے ہیں شیپ دینے کے لیے کارنرز بنانے کے لیے تو ماشین کی جو سوئی ہے اسے آپ کو بیچ میں رکھنا ہے جسے کی گلے کا جو شیپ ہے وہ اچھا بنے گا اب جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک کے یہ ہم نے پیپر پیسٹنگ کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں پیپر پیسٹنگ کے پاس میں آپ کو تھوڑا مارزین چھوڑنا ہے کٹ لگانے کے لیے اور جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا تھا وہ میں نے کٹنگ کر کے نکال دیا ہے اس کے بعد دیکھیں ہمیں یہاں پر چھوٹے کٹ لگانے ہیں اس طریقے سے پورے گلے پر کٹ لگائیں گے اور جو کارنر سے وہاں پر کٹ اچھے سے لگائیں گے سلائی کے پاس تک کٹ لگاتے سمیں بھی دھیان رکھئے گا کہ سلائی نہ کٹے نہیں تو پلٹنے کے بعد کپڑا بہار آ جائے گا تو سلائی کے پاس تک پورے گلے پر چھوٹے چھوٹے کٹ ہم نے اس طریقے سے لگا لینے ہیں یہ کٹ لگانے سے آپ کا جو گلہ ہے وہ اچھی فینشنگ کے ساتھ پلٹ جاتا ہے ایزی لی تو اچھے سے پورے نیک پر کٹ لگائیں اب آپ کو اس سے پلٹ کر کے سیدھا کرنا ہے اور دونوں طرف کے کارنر کےچی کی نوک سے یا پینسل سے اچھے سے آپ بہار کی طرف نکال لیں تو کارنرز پہ ہلکہ ہلکہ پریس کریں گے تو یہ کارنر بہار کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر کارنرز کو نکال دیا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ اس سے آپ کو اچھی فینشنگ دینی ہے گلے پر فینشنگ دینے کے بعد اب ہمیں اس پہ سلائی لگانی ہے تو کسی بھی طرف سے لگا سکتے ہیں میں اصدر والی طرف سے لگا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے کارنر کی سلائی لگا دیں گے گلے پر سلائی لگا کر میں نے اسے پورا کر لیا ہے اور اب ہم نے یہاں پر بہار کی طرف بھی سلائی لگا دینی ہے اچھے سے کپڑے کو فینشنگ کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے یہاں پر سلائی لگا کر میں نے اسے پورا کر لیا ہے اب دیکھیں جتنا بھی ایکسٹرا فیبریک ہے اسے ہم نے باہر کی طرف سے کٹ کر کے نکال دینا ہے کپڑے کے ایکسٹرا پارٹ کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں لپ اور بٹن لگاؤں گی میں یہاں پر آپ چاہیں تو دوری بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کروس میں پٹی کٹ کی تھی اور اسے میں نے سلائی لگا دی ہے جیسے ہم بلاوس کے لیے ڈوری بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر ایک لوپ بنا کر لگا لینا ہے اگر آپ یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو ریڈی میٹ والی جو ڈوری ہوتی ہے اس کا لوپ بنا کر بھی آپ یہاں پر اٹیج کر سکتے ہیں تو اسے ہم فول کر کے یہاں پر لگا دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں دو سے تین بار آپ سوئی کو اندر باہر کر لیں تین سے چار بار اور اچھے سے پکا کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو نوٹ لگا دینی ہے اس طریقے سے ٹک کرنے کے بعد آپ ایک بار اس پہ مشین کے ساتھ بھی پکا کر لیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر لوپ کو اٹیج کر دیا ہے اس کے پاس میں میں فینسی بٹن لگا رہی ہوں بٹن کو میں نے یہاں پر اچھے سے پکا کر لیا ہے اور اسے ہم لوپ کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس طریقے سے اور اب دیکھیں میں نیچے کی طرف ڈیزائن لگا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے سیمپل کورٹن کا فیبرک لیا ہے اور آپ کے پاس جو بھی میچنگ میں ہوتا ہے یا اگر سیم کپڑا نہیں ہوتا ہے تو کونٹراسٹ میں آپ لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دو انچ کی چوڑائی میں پٹی لینی ہے اور اسے آپ اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے پٹی کو فولڈ کر کے آدھا انچ کی چوڑائی میں رکھنا ہے آپ کو چھوٹے چھوٹی پٹیا اس کی کٹنگ کر لینی ہے اسی طریقے سے میں ایک اور پٹی یہاں پر تیار کر رہی ہوں تو دیکھیں میں یہاں پر پٹیا کٹنگ کر لی ہے اب اسے گلے کی نیچے والے بھاگ پر ہمیں لگانا ہے تو یہاں پر رکھیں گے اور اس طریقے سے نیچے سے میں لگانا اسے شروع کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا گیپ یہاں پر رکھتے جائیں گے آدھا ان سے تھوڑا کم اور اسے اٹیج کرتے جانا ہے اس طریقے سے میں اس سنیک کو سمپل ہی رکھا ہے آپ چاہے لیس لگا سکتے ہیں گلے کی اوپر ایک طرف سے میں نے پٹیوں کو کر لیا ہے اور سیم اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی ہم نے پٹیوں کو اٹیج کر دینا ہے دونوں طرف سے پٹیوں کو اٹیج کر دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں سنٹر سے کپڑے کو فول کر نا ہے کمر میں پلیٹ س اٹیج کر نے کے لیے کمر میں پلیٹ لگانے کے بعد نیچے کی طرف کمر پٹی اٹیج کریں اور ایک سلائی پٹی کو اس طرف کرتے ہوئے پٹی کے اوپر لگا لینی ہے اب ہم نے پٹی کو اندر کی طرف فول کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہ back part میرا بن کر تیار ہو گیا ہے اس کے بعد میں نیچے کی طرف ڈوری اٹیج کر رہی ہوں تو میں نے ready میٹ ڈوری لی ہے ڈوری کو اس طریقے سے اچھے میں نے یہاں پر پکا کر لیا ہے اور نیچے کی طرف آپ اپنی پسند سے لٹکن لگا سکتے ہیں میں یہاں پر ریگلر لٹکن لگا رہی ہوں جو ہم اکثر بناتے ہیں اور یہ بنانے میں بہت ایزی رہتی ہے لگتی بہت اچھی ہے تو اگر آپ کو کوئی دیزائن بن کر پورا ہو گیا ہے تو آپ کو آج دیزائن کیسا لگا ہے مجھے کومنٹ کر کی ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سسکرائب ضرور کریں دھنی بات